موسیقی 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 اللہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے دنیا اور آخرت ہر جگہ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کی قدرت اس کا پاور اس سے کبھی چھینہ نہیں جا سکتا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کی طاقت کو چھین لے اسی نے موت کو بھی وجود دیا ہے اور اسی نے زندگی کو بھی وجود دیا ہے لفظ خلق الموت والحیات اگرچہ موضوع سے مربوط نہیں ہے لیکن بصیرت میں اضافہی کا ذریعہ ہے موت نہیں کا نام نہیں ہے موت فنا کا نام نہیں ہے خلق نہیں سے ہاں کرنے کو کہتے ہیں اللہ نے یہی لفظ خلق موت کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور حیات کے لیے بھی استعمال کیا ہے اس کا مطلب وجود کی ایک قسم حیات ہے اور ایک قسم موت ہے عدم کا فنا ہونے کا نام نہیں ہے اللہ کی نگام خلق الموت والحیات زندگی اور موت کو خلق کیا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوْ عَمَلَا تاکہ یہ دیکھ لے وہ تو جانتا ہے ہمیں کون کیسا کس قوالیٹی کا ہے لیکن وہ اس لیے دیکھے گا تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ تُو نے ہمیں موقع نہیں دیا اور ایسی فیصلہ کر لیا لہذا تاکہ وہ آزمالے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے عمل والا کون ہے تیچر تو جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں کون کی اس لیے دیکھے کہ امتحان تو لے گا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوْ عَمَلَا احسن بنا ہے حسن سے اور حسن بنا ہے حسن سے تم میں زیادہ حسین کام اچھا کام کرنے والا کون ہے اکثر و عملہ نہیں کہا ہے کہ تم میں زیادہ کرنے والا کون ہے یہ نہیں کہا اچھا سب سے اچھا کرنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کے ہاں کونٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے کونٹیٹی کی اہمیت ہے البتہ ایک بات اور یہی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کونٹیٹی اکثر جگہوں پر کونٹیٹی سے آتی ہے آپ ایک اچھے شاعر پہلے شعر میں نہیں ہو جاتے شعر کہتے کہتے اچھے شاعر بنتے اچھا خطیب پہلے خطابت میں نہیں ہو جاتا مجلیز میں خطابت کرتے کرتے کار بکسرت کہتے ہیں یعنی کونٹیٹی آتی ہے کسرت سے لیکن اللہ کے ہاں حدف کسرت نہیں ہے حدف کونٹی ہے اس بات کو اگر ہم بنیادی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں تو اب اس کے بعد جس مسئلے کی آپ نے فلحال اشارہ کیا ہے کہ ہر چیز کی کسرت بڑی جا رہی ہے ہوئی چلی جا رہی ہے دیکھئے انسان ہمیشہ اس چیز کی قدر کرتا ہے جو اس کے پاس کم ہو اور جب نعمت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی ختم ہو جاتی ہے جس کی آمدنی کم ہے وہ سو روپیہ کی بھی قدر کرتا ہے دس روپیہ کی بھی قدر کرتا ہے صحیح بات لیکن جو عرب خرب پتی کروڑ پتی ہے وہ پانچ سو ہزار کے نوٹ کی بھی اس کے عام وہ ویلو نہیں ہے جو عام انسان کے پاس دس بیس روپے کے نوٹ کی ویلو ہے تو نعمتوں کی کسرت اس کی قیمت کو کم کر دیتی ہے ایک دوست آپ کا وہ ہے جو روزانہ آپ سے ملتا ہے اور ایک دوست وہ جو کہیں دور دراز ملتا ہے کبھی کبھار آتا ہے جی تو دونوں کی قدر و قیمت میں فرق ہو جاتا ہے جو روز ملنا اس سے تو بہائی ملاقات ہوتی لیکن جو کبھی ملا ہے اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں تو کسرت اکثر جگہوں پر چیز کو بے قیمت بنا دیتی ہے آپ دیکھیں کہ مٹی ہر جگہ موجود ہے بے قیمت ہے ہیرے بہت کم ہیں تو قیمتی ہیں سونا کم ہے تو قیمتی ہے لوہا زیادہ ہے تو کم قیمت ہے مٹی ہر جگہ ہے تو بے قیمت ہے اگر چھے مٹی بھی قیمتی ہو گئی ہے تو پھر بھائی جو ہم لوگ پچھلی گفتگو میں کر رہے تھے کہ ایک سازش بہرحال یہ بھی ہے کہ ہر چیز کے وقار کو اس سے چھینہ جائے تو کیا ہمارے مذہبی پورا میں اضافہ سازش ہیں میں اکدم میں آج کی میڈیا کے دوانے میں یہ نہیں کر رہا میں فتوہ نہیں دینا چاہتا اس کا لیکن میں متوجہ بہرحال کرنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کی بھی کسرت اس کے وقار کو کم کرتی ہے اگر آپ نظر ڈالے تو پر بھائی جوہر آلم نے بھی چھوٹے اجتماع کا احتمام زیادہ کیا ہے بڑے اجتماع کو گھٹاتا چلا گیا ہے روزانہ کی نماز مسجد کے محلے محلے کی مسجد میں پڑھو مگر جمعہ کی ایک نماز پورے سرکل میں دو فرسخ پانچ کلومیٹر کے فاصلے کہ سب لوگ ایک جگہ ہمیں جمع ہوں تو زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے عید اور بقریت کی نماز میں شہر والے نکل کے ایک ساتھ شہر کے باہر جا کے نماز پڑھے مستحب یہی ہے ایک اجتماع شہر شہر کا ہو جائے گا علاقے علاقے کا اجتماع شہر شہر کا اجتماع اس کے بعد پوری دنیا میں جو مسلمان سال میں دو مرتبہ اپنے اپنے شہروں میں جمع ہوتے ہیں ہر سال ایک بار حج کے لیے بلاتا ہے سال میں چھ بار حج کروا سکتا تھا ہر مہینے حج رکھوا سکتا تھا ہر مہینے نہیں چھ مہینے پر ایک رکھوا دیتا لیکن اس نے اس اجتماع کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ بڑے سے بڑا اجتماع ہو اور وقار سامنے آئے اس کام کو مختصر اس کے عدد کو کم کر دیا کم کرتا چلا گیا عمرے جب چاہو کر لو لیکن ہر سال میں ایک ہی بار ہوگا تاکہ پورے عالم اسلام کا اجتماع سامنے آ جائے اس کے دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ عالم اسلام کا اجتماع مکہ میں ہوتا ہے حج میں مذہب اعلی ویت میں معصومین علیہ السلام کے اعتباعت آلیات اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور قبر اور جہاں جہاں معصومینی قبر ہیں یا جو حقیقتن اولیاء اللہ ہیں جیسے جلالہمہ سلمان فارسی یا مذہب غفاری یا شہدہ ان کی قبروں پر جانا ان کو سلام کرنا ان کی زیارت کرنا مستحب ہے سواب سب میں ہے لیکن خاص کر کے پورے سال میں اگر دیکھیں گے تو یوم اربعین سیدو شہدہ کی زیارت کی جو تاقید ہے وہ کسی اور کے معصوم کی تاقید کے لیے نہیں ہے اس دن کی وہاں آتا کہ آشور کے دن بھی سیدو شہدہ زیارت کی وہ تاقید نہیں ہے جو تاقید یوم اربعین چہلوں کے دن کی تاقید ہے یا اربعین امام سے روایت مشہور ہے جو پڑھ جاتی رہتی ہے مستقل مجلسوں میں فاطیم لکھی ہے کہ علامات مومن میں ایک چیز کو قرار دیا اب یہ علامات مومن میں قرار دے کے اور اس کی تاقید کر کے ایک دن موین کیا گیا اربعین کا اب یہ اربعین کا جو ایک دن موین ہے اللہ کی طرف سے تدبیر یہ ہے کہ اس دن پورے عالم تشیو کا باوقار اجتماع ہو سارے اہلِ بیت کے چاہنے والے جمع ہو جائے سب اس جگہ جمع ہو جائے ان کا وقار سامنے آ جائے اب اگر اسی طرح کی اجتماعات کئی ہونے لگے مہم چلا دی جائے میں منع تو نہیں کرتا لیکن جو سیدوش شہدہ کی قبر پر پیدل زیارت کر جانے کا سواب ہے جسے علماء کرام نے نجف پہ جو رہتے تھے وہ کربلا تک پیدل جاتے تھے آج وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی مشی ہو رہی ہے لیکن اب اس مشی کو وہاں سے منتقل کر کے ہم اپنے گاؤں تک لیں آئیں اپنے شہروں میں شروع کر دیں جو ہو گیا ہو رہا ہے ہم بہت جلدی شبیح پہ آ جاتے ہیں نقل پہ آ جاتے ہیں آگاہ محسین قراتی ایک بہت اچھے مبلغ ہیں وہ بہت سلیقی سے بات کہتے ہیں میں ان کے ایک بات اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں ان کا اللہ نے فطرت میں ہمارے پرستش رکھی ہے کسی کے سامنے سر جھکانا رکھا ہے ہم سر جھکا ہے فطرت میں ہمارے ہے کسی کو بڑا ماننا اور اس کے سامنے سر جھکانا جو جس کو بڑا سامجتا ہے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے ہمارے برادرہ نے بتانے ہیں مثلا وہ بہت سے خداوں کے قائل ہیں سب کو بڑا مانتے ہیں تو سب کے سامنے سر جھکاتے ہیں ایک مسلمان ایک خدا کو بڑا مانتا ہے تو بس اس کے سامنے سر جھکاتا ہے تو فطرت ہے پرستش عبادت ہر انسان کی فطرت میں کہیں نہ کہیں سر جھکائے گا ضرور اس کی فطرت میں ہے اب اگر وہ صحیح جگہ نہ پائے تو کہیں اور جائے گا اس کی مثال انہوں نے دی تھی کہ جیسے اس زمانے زیادہ فیشن تب ختم ہو گیا یہ آج سے دس پندرہ سال بیس سال پہلے کی بات ہے کیا ہر بچے کے موں میں چسنی لکھائی دیتی تھی ہاں ہاں چسنی ہم لوگ کہتے تھے پتہ نہیں انگریزیم کیا کہتے موں میں ہوتا تھا وہ موں میں لیا اور چوس رہا ہے جیسے ہاتھ کل چوئنگم چباتے رہتے ہیں ویسے دودھ پیتے ہیں بچوں میں چسنی ہوتی تھی ذرا سے رویا چسنی پکڑا دی اور وہ چوسے گا یہ بچہ چوسنی کو چوسے گا یہ ماں کا سینہ ڈونڈ رہا ہے ماں کا سینہ نہیں دینا ہے تو اسے چسنی پکڑا دی گئی اور وہ اس میں ملحج کے رہ گیا تو فطرت ہے توحید اور خدافدستی اگر وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو پھر بھیری زبان میں چسنی پکڑائی جائے گی نقل پکڑا دی جائے گی اس میں ملحج کے رہ جائے گا میں اس ساتھ عوضات نہیں کرنا چاہتا ہوں ہم بہت زیادہ نقل بنانے لگیں ہر چیز کی نقل کرنے لگیں اور اسی سے مطمئن ہونے لگیں اگر ہم نے ہمارے بزرگوں نے روزوں کی شبیح بنائی تھی تو شبیح بنائی تھی پہلی بات اور شبیح سمجھ کے وہاں جاتے تھے اور جب شبیح سمجھ جاتے تھے تو جذبے کے تحت کہ آج یہاں سے تھوڑا سے سگون لے رہے ہیں لیکن اصل تک جانا ہے اب ہمارے پاس شبیح کا تصبر ختم ہو گیا ہے پورے ہندوستان میں روزے کہلاتے ہیں روزہ 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 جبکہ سب شبیح ہیں اور شبیح بھی حقیقتا نہیں ہے شبیح تو اسی کہتے ہیں جو اصل جیسا ہو جو بھی ہم عمارت بنا لیں اسے شبیح کہنے لگتے ہیں روزہ ہی کہنے لگتے ہیں اور یہ شعور پھر وہی بے شعوری اور شعور کی بات آئے گی ہمارے اندر کم ہوتا جا رہا ہے کہ اگر یہ روزہ امہ حسین کہل رہا ہے تو یہ روزہ نہیں ہے یہاں قبر امہ حسین نہیں ہے یہ ہم وہاں نہیں جا پاتے اس لیے اپنے تسکین قلب کے لیے جیسے ہمارے باپ ماں دنیا سے رقصت ہو گئے تسکین قلب کے لیے فوٹو لگا رکھا ہے لیکن اب فوٹو پہ فاتحہ تو نہیں پڑھیں گے فاتحہ تو قبر پہ جا کے پڑھیں گے اصل تو وہاں دفن ہے اگر میرا بچہ کہیں پڑھ رہا ہے تصویر لگاؤں گا سگون قلب کے لیے لیکن تصویر تصویر ہے اصل اب اگر ہم نے شبیح کو نقل کو جو ہم نے اپنی جذبات کو تھوڑا سے سگون دینے کے لیے بنایا تھے اسی کو اصل سمجھ لیا جی تو ہم وہیں مطمئن ہو جائیں گے اور اصل کی طرف ہمارا رجوع نہیں وہ تڑپ ختم ہوتی چلی جائے گی اچھا ہاں ہاں یہ تو بات صحیح اور میں مہرحال سنبھل کے کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے کسرت سے ایک چیز اور دکھائی دے رہی ہے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں کروروں روپیے خرچ ہو رہے ہیں روزہ سازی پہ روزہ بنوانے پر بنوانے پر میں منع نہیں کرتا لیکن تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ یہ سب کیا کر رہے ہیں تو کیا نہیں بنوانا چاہیے ہمارے پاس پیسہ ہے ہم بنوائیں گے ہم کو اسی دیکھیں آپ ہمیں روکیں گے تو بھی ہم بنوائیں گے ہمیں سکون اسی میں ٹھیک ہے آپ تو چاہیں کریں لیکن تھوڑا آپ کے اندر شعور ہونا چاہیے اب پیسے کی بات ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیسے خرچ کرنے کی چار جگہ ہیں تو ان میں سے کون سی جگہ سب سے پہلے خرچ کرنے کی ہے اچھا اچھا آپ دنیا کے ہر کام میں اگر آپ کے وسائل محدود ہوں اور ضرورتیں زیادہ ہوں تو آپ تیہ کرتے ہیں پہلے کیا کروں گا آپ پاس پیسے تھوڑے سے ہیں یا آپ چلے جائیں کربلا زیارت کے لیے تو اس پیسے سے مثلا کار خرید لیں اب آپ بیٹھ کے تیہ کریں گے کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور جو آپ کی سوچ ہوگی اس اعتبار سے آپ اس کام کو ترجیح دیں گے مذہبی مزاج غالب ہوگا کہیں گے چلے زیارت کراتے ہیں صحیح زندگی میں سہولت کا شوق ہوگا تو کہیں گے پہلے کار خرید لیں پھر چلے جائیں گے تفریب آز مزاج ہوگا کہیں گے چلیں گے سنگاپور دیکھا جائے کربلا باد میں ہوں گے کار بھی خریدی لیں گے تو آدمی کے پاس جب وسائل کم ہو اور ضرورتیں زیادہ ہوں تو اب تیہ کرتا ہے کہ مجھے پہلا اس میں کیا کرنا ہے اور یہ بھی شعور کا کام ہے مردہب نے اس کو سکھایا ہے اور میں اس کا ایک نمونہ بھی اپنے نوجوانوں کو دے دینا چاہتا ہوں کہ جب کئی چیزیں سامنے ہوں تو اس میں اولا کا انتخاب کرتے ہیں اولا صحیح اس کی مذہبی مثال یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں واجب نماز واجب نماز کو توڑنا حرام ہے گناہ ہے لیکن اگر میں نے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مثال دے رہا ہوں گھومنے کے لیے کیا تھا سمندر کرنا نہیں وہی نماز سے وقت آ گیا وہی نماز پڑھنے لگا اور ایک بار میں نے دیکھا ہے ایک بچہ ایک دم سے سمندر میں پانی میں پھس گیا ہے دوب رہا ہے تو اب نماز واجب توڑوں تو حرام اور ادھر بچے کی جان رہا رہی اب میری ڈیوٹی کیا ہے بچے کی جان بچانا ہے یا نماز توڑنا ہے دونوں چیزیں ہیں تو اب شریعت کہتی ہے اس میں تمہیں تیہ کرنا ہے کہ اس میں پہلا کیا ہے کام اور پہلا کام یہ ہے کہ نماز توڑو جان بچاؤ نماز پھر پڑھ سکتے ہو اور اب نماز توڑنے پر گنہگار بھی نہیں ہو گئے اس کا بھی تمہیں عجر ملے گا کہ تم نے حکم خدا کی پابندی کی ہے اصل چیز حکم خدا کی پابندی ہے نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا نہیں ہے تو بہرحال یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے مگر ان سب باتوں کو سننے کے بعد ہم تو نہیں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مولی صاحب کو کیا ہو جاتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ کم بناو کیوں بن رہا ہے اور کبھی کوئی اگر نہیں بنوائے چلو بھائی اب لوگوں کو ہی زیارت پر بھیجا جائے سو سو دو دو سو لوگوں کو تین تین سو لوگوں کو پھر کہتے ہیں دیکھو صاحب زیارت پر بھیج رہے ہیں ان کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو اتنی تحقیق بھی کرنے لگتے ہیں آخر ہم کریں کیا آہمی علش کے کہتا ہے پھر ہم کیا کریں بتائیے شعور کے ساتھ کریں جو بھی کرنا ہے بس میں اتتہ ہی کہوں گا یہ تیہ کرنا پھر وہی تیہ کرنا ہے کہ اس وقت سب سے پہلے کس کام کی ضرورت ہے اور مختلف شعبہ ہے کار خیر ہیں مختلف زوق کے لوگ ہیں الگ الگ زوق سے الگ الگ پیسے خرچ ہوتے رہے ہیں اور کام سارے ہوتے رہے ہیں پہلے بھی ہمارے ہاں مسجدیں بھی بنی ہیں امام بارگاہ بھی بنے ہیں مدرسے بھی بنے ہیں اسپتال بھی بنے ہیں سب ہوا ہے صحیح اور کچھ سہم امام سے نہیں ہوا سب اپنی جیبوں سے ہوا ہے آج تو ہر جگہ اب اپنے پیسے کون خرچ کر رہا اب تو ہر جگہ سہم امام کو لگایا جاتا ہے اور اس سے اپنے شوق پورے کیے جاتے ہیں آلی شان مسجد اپنے پیسز بنوائیے صحیح آپ کو جو کرنا ایک تو اس میں بھی آپ کو شعور ہونا چاہیے آپ پہلے دیکھیں کہ ہم مومن کو کھانا کھلانے میں بھی سواب ہے صحیح لیکن آپ جیسے ہم جیسے لوگ جن کو روز برگا کے کھانا نصیب اور اچھے کھانے بھی کھا لیتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں تو میں بھرے پیٹ لوگوں کو بیٹھ کے ہوتل میں کھانا کھلا ہوں یا میں ڈھونڈ لوں ان لوگوں تک ایک وقت کا مزیدار کھانا پہنچا دوں جنہیں سال بھر نصیب نہیں ہوتا آدمی خود فیصلہ کرے کہ اس سے کیا کرنا چاہیے پیسے ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو جی چاہے کریں اللہ نے ہر جگہ آپ کے لیے راہ موئین کی ہے اور اس راہ میں انتخاب کرنا آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے اور وہ بغیر شعور کے نہیں ہو سکتا میں نے پچھلے گفتگو میں آیت پڑی تھی آج ایک دعا سنانا چاہتا ہوں نماز صبح کے بعد پڑھنے کے لیے دعا وارد ہوئی ہے صبح کا آغاز ہوتا ہے زندگی کا آغاز صبح سے ہوتا ہے اس میں نماز صبح کے بعد کی دعا میں ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی صلوکہ بحق محمد وعال محمد علیک صلی علی محمد وعال محمد اے میرے پروردگار جو تیرے اوپر محمد وعال محمد کا حق ہے پہلے اس پہ ہی توجہ دے لیں ایک اللہ کا حق بندوں پہ ہوتا ہے اور ایک اللہ نے جو بندوں کا حق اپنے اوپر رکھ لیا ہے اس نے حق رکھ لیا ہمارا کہ اس نے پیدا کیا ہم کو روزی دے ورنہ ہم کون ہوتے ہیں اس نے روزی مانگنے اس نے کر لیا ہے ہم اچھے کام کریں تو جزا دے ورنہ ہم کون ہوتے ہیں ہمارا حق تھوڑی ہے مگر اس نے اپنے اوپر لاد لیا ہمارا حق بنا لیا ہے محمد وعال محمد کا تیرے اوپر حق ہے انہوں نے تیرا بہت کام کیا ہے تو جو ان کا حق تیرے اوپر ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں واسطہ دے کے پہلی دعا جو صلیق دعا ہے ہمیشہ کہ محمد وعال محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اب اس کے بعد دعا امومی شروع ہوتی جو بندے کو کرنا ہے محمد وعال محمد علیک صلیق علیہ محمد وعال محمد وَجْعَلِ النُورَ فِي بَسْرِي میرے آنکھوں کو نور دے وَالْبَسِیْرَتَ فِي دِينِ اور میرے دین میں مجھے دل کی آنکھیں عطا فرما دین کو میں دین کے معاملے میں مجھے بصیرت دے بصیرت نام ہے شعور کی آنکھ سے دیکھنے کا بصیرت نام ہے دل کی آنکھ سے دیکھنے کا بصیرت نام ہے صحیح اور غلط کے پہچاننے کا بصیرت نام ہے حق و باطل کے پہچاننے کا بصیرت نام ہے متشابہ اور محکم کے درمیان فرق کرنے کا بصیرت نام ہے دوست اور دشمن کے سمجھنے کا باری صحیح نام ہے اچھے اور برے کے درمیان تمیز پیدا کرنے کا وَالْبَسِیْرَتَ فِي دِينِ میرے دین میں بصیرت دے اب اس کے بعد وَلِقِينَ فِي قَلْبِ دعا تو پوری ایسی ہے کہ عربت آدمی کرے وَلِخْلَاص فِي عَمَلِ یقین دے دل کو عمل میں اخلاص دے روزی میں غصد دے اور جو کچھ بھی تو نعمتیں دے ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق دعا چھے دعائیں ہیں اس میں لیکن مجھے سنانا یہ تھا کہ وَالْبَسِیْرَتَ فِي دِينِ یہ بصیرت اتنی اہم ہے حدیث سنا کے ایک حدیث اور یاد آتی اور میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرونوں خرچ کر کے عربوں خرچ کر کے ہم نے کچھ بنا ڑا لی امارت لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری ضرورت کیا تھی اور اس ضرورت میں پہلی ترجی کیا تھی ہمارے گاؤں میں کیچڑ ہے پانی ہے راستے میں دریا ندی بہتی ہے ہمارے گھر کی عورتیں ہیں مرد بچے بوڑے برسات میں گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ میں چل کے اس گاؤں تک پہنچتے ہیں تو میں یہاں اس پیسے سے سڑک بنوا دوں پل بنوا دوں بیدان میں جاتے ہیں خدا نہ کرے اگر اپنی ضرورتوں پورا کرنے میں باتروم بنوا دوں نہانے ٹھکانے بنوا دوں اس کو زیادہ ترجی ہے یا پتھروں اور سنگ مرمر سے ایک گمبت کے ساتھ ایک ایسی عمارت بنوا دوں جس کو میں کہوں کہ روزہ حسین ہے میرے کہنے سے کوئی روزہ حسین تو نہیں ہو جائے گا میرے بھائی چھٹے امام کہتے ہیں اور دوسری روایت میں سراب اردو کا ایک لفظ ہے جس کی موزہ حوضات کرنا پڑتی میں پڑھ چکا ہوں شاید یہاں کسی گفتگون بھی کبھی سنائی ہوگی حدیث لیکن پھر بھی دور آ رہا ہوں کہ میدان میں جب ریت ہوتی ہے اور سورج چمکتا ہے تو پانی لگتا ہے اور اسے ریت چمکتی ریت کو پانی سمجھ کے آدمی اس کے پیچھے دوڑے تو پانی کبھی نہیں ملے گا جہاں سے چلا وہاں سے دور ہوگا منزل سے دور ہوگا اور جتنا چلے گا پیاز بڑھے گی امان نے فرمایا لاکھوں رکت نماز پاڑھ ڈالو اللہ کو پہچانے بغیر بصیرت و شعور کے بغیر جو نماز اس نے جماعت سے پڑھنے کے لیے نہیں کہی وہ تم جماعت سے پڑھو پڑھتے رو اس نے نماز سے نہیں کہی ہے تو پڑھتے رو مستحب نماز کوئی بھی اس نے جماعت سے پڑھنے کے لیے نہیں کہی اب تم پڑھتے رو بغیر بصیرت کے کام تو کر رہے اچھا مگر بصیرت نہیں ہے تو امام کہتے ہیں سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہو پانی سمجھ کے جتنا دوڑوں کے پیاز بھی بڑھے گی مندل سے دوری بھی بڑھے گی اس وقت ہمارے ہاں کار خیر کرنے والوں کی نکمی تھی نکمی ہے لیکن باشعور کار خیر کرنے والوں کی گمی ہے گمی ہے تو آپ کو لاکھوں لوگ اس وقت سن رہے ہیں اور میں یہ جانبوش کر کے یہ سوال تاکہ جواب پہنچے میں نے یہ چیز محسوس کیا اس عمر میں آ کر کے کہ یہ بات غلط ہے کہ لوگ خرچ نہیں کرتے کر رہے ہیں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اچھا ہم نے چیز محسوس کی ہے دیکھا جائے تو خالی ہندوستان کے خالی بات کر رہے ہیں اس وقت جو جو ہمارے مشاہدے میں ہاں ان کی بات کر رہا ہوں ہم نے یہ بات محسوس کیا دیکھا ہے کیونکہ جانا ہوتا اکثر جگہوں پر کہیں کہیں یعنی پوائنٹ ون پرسنٹ ہمیں ملے گا کی اچھا یہ اسکول ہے اچھا ہے یہ ہم لوگوں نے یعنی ہم لوگوں کا اسکول ہے بہت خوشی ہوتی ہے مگر نائنٹین نائن پوائنٹ نائن نائن ایسی جہاں ہے کہ وہاں پہ بہت سے ہمارے گھر ہیں امام بارگاہ ہیں مساجد ہم اپنے لیے اسکول بنا سکتے ہیں ہم اپنے گھر کے راستے بنا سکتے ہیں ہم پورے علاقے کے مل کے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں ہمارے بیمار مرد پھرتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کو بھی ایک نصیحت یہیں اسی ٹی وی سے کرتا ہوں ہماری قوم بہت جذباتی ہے اگر آپ روزہ اور مجلس اور انجمن اور محفل اور مجلس کے تذکرے کے فوراں بعد ان چیزوں کے تذکرہ کریں گے تو آپ کو فوراں کہا جائے گا آپ ان چیزوں کے مخالف ہیں اور آپ ازادہ کچھ نام دے دیا جائے گا لہذا اس مسئلے پر ٹی وی پہ ہو چاہے کہیں ہو جذباتیت خیال لگے گفتگوی جی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں جو کرو سمجھ کرو دیکھو تمہاری قوم کی ضرورت کیا ہے دیکھو تمہارا امام کس بات پر خوش ہوگا دیکھو تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے تو وہاں لگاؤ یہ دیکھو کہ اگر امام کے ہاتھ میں جا کے ہم یہ پیسے دے دیتے تو وہ کیا کرتے کیا کرتے رات بھر ہزاروں دسیوں اور بیسیوں ہزار میں پھر ہی وہی کہہ رہا ہوں جس سے آپ کو روکا ہے کہ دس ہزار اور بیس بیس ہزار کا ریٹ تیگر کے آنے والے شعرہ کو بلا کے رات بھر جاک کے لاکھوں خرچ کر ڈالو یہ زیادہ بہتر ہے امام یہ کرواتے یا امام اس پیسے لے کو غریبوں تک پچکے سے پہنچا دیتے خود تیگروں کے کیا بہتر ہے بس یہ سوچو اب یہ ہاتھ پیسہ میرا نہیں ہے امام کہے ان کے ہاتھ میں دے دیا وہ کیا کرتے یہ میار بنا لوگے تو انشاءاللہ صدرتا چلا ہمارا جو سوال کا انداز وہ اس طرح سے ہے حضور اس کو بھی ہم مکم کہ ہم کریں جو کرنا ہے کریں مگر پتہ نہیں کیوں یہ ہماری کمی ہے معذرت کے ساتھ کی آپ اور آپ جیسے لوگوں کی کمی ہے کہ ہم لوگوں نے بتایا نہیں کہ تم اگر ہسپیٹل بناوگے تو ثواب ہے تم اگر اسکول بناوگے تو ثواب ہے تم اگر پلیا بنا دوگے جیسا کہ آپ نے کہا گلی منٹین کرو گھر منٹین شاید یہ بتایا نہیں ہے کم بتایا گیا صرف فقی کتابوں میں لکھا ہے کہ زکاة کا مصرف کہاں ہے نو جگہ ہم نے تندیل و قاطب کے نصاب میں بھی چھپا وہ بچہ رٹتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے سب لوگ سنتے بھی ہیں سمجھتا کوئی نہیں ہے زکاة جو نو جگہوں پہ رہے ہیں ان میں نمبر ایک مستحق جس کی دو قسمیں ایک فقیر اور ایک مسکین فقیر وہ ہے جو تندست ہو تندست کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیویل کا انسان جس سطح کی زندگی اس کی ہے جس خاندان کنبے گاؤں محلے میں رہتا ہے جس طرح زندگی لوگ بسر کرتے ہیں ویسی زندگی بسر کرنے میں اس کی آمدنی چھوٹی پڑھ رہی مثلا کھانا پانی اس کے پاس ہے رہائش کے مکان بھی ہے بچے کی سکول کی فیص اس کے پاس نہیں ہے اب وہ تنخواد نہیں دیکھتا یہ بھی فقیر ہے مسکین وہ ہے جو اس کے حالات اس سے بھی بتر ہوں اپنی سطح سے تھوڑا نیچے نہیں بہت نیچے ہو تو پہلی دوسری چیز فقیر اور مسکین ہے زکاة کا مصرف اسی میں پھر ایک ہے سبیل اللہ ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس میں فقیر کتابوں میں توزر المسائل میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے سبیل اللہ یعنی بندوں کے کام آنے والی چیز اچھا وہ ہم کریں گے نہیں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو کیا چاہیے کپڑے چاہیے خدا ماد اللہ مکان چاہیے جائدات چاہیے کیا چاہیے اللہ کی سبیل ہے خدمت خلق بندوں کے کام آنا بندوں کی ضرورت جو بھی ہو جہاں جیو ضرورت ہو اسپتال اس میں بہت بڑی ضرورت ہے اسکور اس میں بہت بڑی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے کاروبار اس میں بہت بڑی ضرورت ہے جو تنگ دس گھر ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی کوشش اگرچہ ہمارے بہت سے لوگ کر رہے ہیں لیکن اس میں ابھی چونکہ ہم لوگ نو سکھی ہیں لہذا پیسے ڈوب زیادہ رہے ہیں اور لینے والا بھی ریزلٹ کمارا ہاں ریزلٹ کمارا لیکن ہم نے جو زیادہ کوشش کی ہے اور بھی پروگرامز میں ہمیں اسکولوں پر پتہ نہیں کیوں نہیں توجہ ہماری ہے جبکہ ہمارا سب کی بچے اسکول جاتے ہیں اور اتنی یعنی فیس زیادہ لی جا رہی ہے اور پھر اس میں ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ کبھی یعنی آپ آئیے تو اس لباس میں آئیے اور ہجاب میں نہیں آنا ہے تو اس کے باوجود بھی پھر بھی ہم وہی ہیں توجہ ان تمام ضروریات پر بہت کم ہے بہت ضرورت ہے دو چیزوں کی ایک اس وقت کے کنبے کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانا یعنی نہیں پیسہ دے کے کھانا خریدوانا نہیں انہیں روزی کمانے کے لائق کسی ترکیب سے بنا دینا تاکہ اب وہ اپنے بچوں کو خود پڑھا سکے اگلی نسل ابھی میں لکھنوں میں رہتا ہوں دیکھتا ہوں اور دوسریوں بھی دیکھتا ہوں کہ خود بیڑی بنا رہے ہیں یا زدوزی کر رہے ہیں لیکن بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں اور بہت مہنگا ان کے لیے تو اگر ہماری کمیونٹی کہیں بہت بڑی تعداد میں ہے تو ہماری پہلی ضرورت اسکول ہے ہاں بالکل ہے اسکول ہونا چاہیے اور اس پر توجہ ہونا چاہیے ان کو پیسہ بھی چاہیے کاروبار بھی چاہیے یہ تعلیم نہیں ان کو علم بھی چاہیے علم دنیا بھی چاہیے علم دین بھی چاہیے اب انہوں نے دیکھا کہ ہم سب تو نہیں کر سکتے تو اس میں کون چیز سب سے پہلے کرنا چاہیے تو انہوں نے تحقیہ پہلے دین پہنچاؤ دین آئے گا تو باقی چیزیں وہ خود ہی کروا کے رہے گا اگر واقعا نہ جائے گا لیکن اس کے بعد تنظیم میں اسکول بھی شروع کی ہیں مقرنہ مسئلہ یہ ہے اسکول کے انتراسٹرکچر بنانا وہ خود بہت بڑا ایک کام ہے بہت بڑا ایک کام اس لاکھوں کروڑوں کا کام ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے لیے گاؤں گاؤں میں اسٹاف فراہم کرنا اسٹینڈرٹ کے اسٹینڈرٹ کے اسٹاف لانا دوسرے جو سرسکول چل لیں ان کے مقابلے میں اسی اسٹینڈرٹ کے اسکول قائم کرنا ایک مشکل کام بہت بہت بڑا انویسمنٹ چاہیے تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے اور اگر ہماری قوم ادھر متوجہ ہوتا ہے تو انویسمنٹ کرنے میں کم نہیں ہے اس میں بھی کامیابیں مل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے ہم ہاتھ جڑ کے بتائے دے رہے ہیں ہم اسکول کھولنا چاہتے ہیں گاؤں میں زمین ڈونیشن مل جاتی ہے ایک دو کمرے بنانے میں تھوڑی بہت ہم بھی مدد کر دیتے ہیں دو کمروں سے اسکول شروع کرتے ہیں اور اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ جعفریہ جلال پور زلامیٹکن نگر میں مکتب سے شروع ہو کہ آج انٹر کالیج تک گیا ہے گلس اور باعث دونوں الگ الگیں شروع مکتب سے ہوا تھا بنایا اسی قوم نے سہارا خالی ہم اخلاقی سہارا نگرانی کا سہارا کہیں کہیں تھوڑا سے مادی سہارا بذریعہ اجازہ ان کو دیتے رہے ہیں سولے بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین خدا کرے کہ بصیرت واقعی اور زیادہ پیدا ہو اور ہماری کوئی حیثیت نہیں مگر جاتے جاتے فقط اتنا کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو خدا نے بہت نوازہ ہے اور وہ جہاں رہتے ہیں خود اپنی بستی میں دیکھیں آج الحمدللہ ہم امام بارگاہ بنانے میں بہت آگے ہیں مساجد وغیرہ بنانے میں بہت آگے ہیں اور ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ سواب بہت زیادہ ہے مگر ہم پیچھے ہیں انٹرمیڈیئٹ بھی کراتے ہیں تو ڈرتے رڑتے کہ زمانہ کیسا ہے ہر اسکول کیسے ہیں اور حالات کیسے ہیں وہ مکس ہو کر کہ پھر پڑھائی ہونا اور پھر اس میں جو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں وہ بہت اچھے نہیں آ رہے ہیں تو یہ بھی کیا جائے تو یقینا ہمارے آقا عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام یقینا خوش ہوں گے کہ اسکول بنایا جائے ہسکول امام خوش ہوگا ہمارے زمانے کا واقعی امام خوش ہوں گے اور ہسکول اور اسکول پہ بھی میں جملے کو پھر سے دہرہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو روکا جائے بلکہ ساتھ ساتھ اس لیے کہ دونر کی کمی نہیں ہے لوگ بڑھ بڑھ کے خرش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ذرا اس راہ پہ بھی چلا جائے جس راہ پہ چلنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے انشاءاللہ ان پروگرامز کے ذریعے ہمیں یقینا بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم عمل بھی ضرور کریں گے اگلے پیسوڑ میں ملاقات ہوگی اور ایسی ہی اہم ترین گفتگو آپ تک ہم پہنچائیں گے فیلحال اجازت والسلام خدا حافظ